اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نصیر الدین خادری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیمسٹی اردو نیوز آپ کی اہم خبریں اسلام علیکم ناظرین فیمسٹی نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے گزشتہ رات آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی مجلس آملہ کا ایک ہنگامی آن لائن اجلاس تلک کیا گیا جس میں خاص طور پر گیان واپی مسجد اور ملک کی مختلف مسجدوں اور عمارتوں کے سلسلے میں پرقہ پرہست طاقتوں نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے اس پر تفصیل سے غور و قوض کیا گیا اجلاس کا احساس تھا کہ ایک طرف نفرت پھیلانے والی قوت پوری طاقت کے ساتھ جھوٹا پرپندہ کر رہی ہے اور مسلمانوں کے مقصد مقامات کو نشانہ بنا رہی ہے دوسری طرف مرکزی حکومت اور ریاست حکومت جن پر دستور اور قانون کو نافذ کرنے کی آئینی ذمہ داری ہے خاموش تماشا بنی ہوئی ہے اس پر مستزاد جو سیاسی پانچیاں اپنے آپ کو سیکیولر اور انصاف پسند کہتی ہے وہ بھی خاموش ہے اور اس جھوٹے پرپنکنڈے کے قلاف انہیں جس طرح میدانی عمل آنا چاہیے نہیں آ رہی ہے ان کو اس مسئلے پر اپنا موقع واضح کرنا چاہیے ہمیں امید ہے کہ وہ جل سے جلے اپنا موقع واضح کریں گے نیز ملک کے دستور اور سیکیولر کردار کی حفاظت کے لیے ان کی طرف سے کوئی واضح اور چھوز آواز بلند ہوگی اجلاس کا احساس ہے کہ عدالتیں بھی اقلیتوں اور مظلوموں کو مایوس کر رہی ہے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے لا خانونیت کا راستہ اختیار کرنے والی فرقہ پر اس طاقتوں کو حوصلہ مل رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص قبر ہرہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل فیمسٹی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں